راولپنڈی میں تحریک انصاف کے جلسے کی تیاریاں جاری ہیں مری روڈ کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے مری روڈ پر کنٹینرز لگا دی گیا ہے جس کے باعث اعتراف کی سڑکوں پر بدترین ٹرافک جیم ہے ہمارے نمائنے ہمارے ساتھ موجود ہیں راہیل حسن ان سے جان لیتے ہیں راہیل حسن بتائیے گا راولپنڈی میں تحریک انصاف کے جلسے کی تیاریاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں جس کے حوالے سے مری روڈ جو ہیں وہ ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے مری روڈ پر کنٹینرز نصف کر دیا گیا ہے جبکہ جو اعتراف کی سڑکیں ہیں اس پر بدترین ٹرافک جیم ہے کیونکہ لوگوں کو ڈائیورشن لینی پڑ رہی ہے اور اس کے اعتراف کی جو سڑکیں ہیں آئی جیپی روڈ اس سے لنک کرتی ہیں فیضاباد سے جو تمام تر سڑکیں لنک کرتی ہیں اس پر شدید ترین ٹرافک جام ہے شہری تند ہو رہے ہیں جبکہ دوسری جانب اگر تیاریوں کی بات کر لی جائے تو وہاں جو مری روڈ پر واقعے علام اقبال پارک ہے اس میں جو خیمہ بستی لگائی گئی ہے وہاں پر بھی جو شرکہ ہیں جلسے کے وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں کافی دو دراز علاقوں سے یہاں پر پہنچ رہے ہیں بارہ جو ہے وہ بڑے بڑے خیمے لگائے گئے ہیں اور ایک خیمہ جو ہے وہ عورتوں کے لیے بھی خصوصی طور پر لگایا گیا ہے جس میں تقریباً سو سے زائد جو ہے وہ واش روم کی تیاریاں جو ہے وہ یہاں پر کی گئی ہیں جو جلسے کے شرکہ جو ہے وہ جت کو یوز کر سکے گئے اور دور دراز سے جو لوگ ہیں وہ راول پنڈی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور انتظامیاں بھی اپنے تمام تر ایکشن لے لیے ہوئے ہیں سیکیورٹی جو پیز آباد کے مقام پر ہے وہ سخت کر دی گئی ہے اسلامباد پولیس کے علاوہ یہاں پر ایف سی کے بڑی تعداد میں جو کارکنان ہے وہ انہوں نے اپنے سیکیورٹی پوزیشن تبھال لی ہے اس کے ساتھ پنجاب پولیس کے اہلکار نے جو پرنڈی کا جو ایریا ہے اس میں اپنی سیکیورٹی کی پوزیشن تبھال لی ہے اور آئندہ بھی جو وقتن فا وقتن جیسے جیسے حالات تبدیل ہوں گے ویسے ویسے انتظامیاں جو ہے وہ آپ سیچویشن کو ایس ایس کرتے ہوئے اپنے سیکیورٹی کے انتظامات کو چینج کرے گی شکریہ راہیل حسن تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے مزید اپ ڈیٹ بھی آپ سے وقتن فا وقتن لیتے رہیں گے